اسلام علیکم سلسلیٹ کال نمسکار ہمارا نیو شنیل میں آپ چاہے بھائی کا سواقت ہے تو کیسے ہیں آپ لوگ امراہ پیئرہ بھائی اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اچھے شروعوں سعودی کی جروری خبر انڈیا سے سعودی جانے کے لیے ڈائریکٹ فلیٹ کی ٹکٹ ابھی آپ بوکنگ کراتے ہیں تو کتنے پیسے آپ کو لگیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گے اس ویڈیو میں باقی انڈیا سے بہت سارے جگہ کے لیے ڈائیکٹ فلیٹ تو خل گیا ہے لیکن بہت سارے جگہ کے لیے اول لائن ٹکٹ ابھی بوکنگ بھی اسٹارڈ ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں باقی آپ لوگوں کے طرف سے جروری سوال جو آئے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب بھی ہوگا اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کا آپ لوگ اینڈر تک جرور ہی دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری بات کی جان کری صحیح اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے پھر آپ کا کوئی بھی کنفیزن نہیں رہے چلے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شریف کروں گا ہندی گلفن میوز کا سکریم سوڑ ہے جس کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں بھارت سے کوئی جانے کے لیے ساتھ سپتمبر سے ڈائیکٹر فلیٹ کی ٹکٹ ابھی آپ بوکنگ کرا سکتے ہیں آپ لوگ ابھی کومنٹ کریں گے بھارت سے تو بہت پہلے ہی جو کی کوئی فلیٹ شروع ہو گیا تھا جو کی ایک سپتمبر سے جی ہاں میرے بھارت سے تو بہت پہلے ہی فلیٹ شروع ہو گیا تو کوئیٹ جانے کے لیے لیکن آپ کو پتہ ہے کونسی فلیٹ جو جا رہا تھا وہ چارٹر فلیٹ جا رہا تھا جو کی بھارت سے کوئیٹ میں اس میں آپ کو بہت سارے پروسس کرنا پڑتا تھا آپ کو پہلے یعنی سمجھے تو جو لوگ کوئیٹ میں رہتے تھے ان کو ایک ٹریول والے سے بات کرنا پڑتا تھا ٹریول والے ایک پیکش دیتے تھے ان کو وہ لوگ کوئیٹ میں ٹریول کر کے جا سکتے تھے لیکن ابھی آپ کو ایسا کرنے کی کوئی بھی جروری نہیں ابھی آپ جو کی آج سے حساس سپتمبر سے جو کی انڈیا سے کوئیٹ کے لیے آر لائن ٹکٹ آپ بوکنگ کروا سکتے جی ہاں میرے بھائی ایر انڈیا ایکسپریس کے آپ آر لائن ٹکٹ بوکنگ کرائیے نیٹ پہ جا کر کے خود ہی اپنے ہاتھ سے سب چیز کرائیے کوئی بھی پیکش لینے کی جروری نہیں ہے کوئی بھی ٹریول والے سے آپ کو ملنے کی جروری نہیں ہے بس آپ کو یہ ہونا چیئے اگر آپ قویت میں رہتے ہیں تو آپ کو کرونا کا ویکسین لگی ہوئی ہونا چیئے اور جو قویت کا گورومنٹس نے جو بھی ویکسین کو بلوظ سابیت کیا ہے اور دونوں ڈوس آپ کے پاس لگی ہونا چیئے اور قویت کا آپ کے پاس والیٹ بیزا ہونا چیئے اور قویت کا جو ایڈی ہوتا ہے وہ بھی والیٹ ہونا چیئے اس کے بعد آپ سیدھی فلائٹ لے کر کے جو کی خاص طور کر کے انڈیا سے کوبید میں جا سکتے ہیں جی ہاں میرے بھائی چلیے بھی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی انڈیا سے جو کی سعودی کے لیے ڈائیکٹ فلائٹ تو چال ہوئے لیکن بہت سارے لوگ نہیں جا پا رہے ہیں جن کا انڈیا میں کرون کا ویکسن لگی ہیں وہ لوگ تو بلکل جا ہی نہیں پا رہے ہیں جن کو سعودی سے کرون کا ویکسن لگا کر کے آئے ہیں وہ لوگ ابھی سیدھی فلیٹ لے کر کے سعودی میں جا رہے ہیں ان لوگوں کے لئے اچھی خبر ہے ائر انڈیا ایکسپریس نے سترہ سے اٹھارہ ہزار روپے میں ابھی آپ آر لائن ٹکٹ بوکنگ کرا سکتے ہیں ائر انڈیا ایکسپریس کے آپ لوگی دھیان رکھے گا ائر انڈیا ایکسپریس فلیٹ کی میں بارے میں اس بیڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ کوئی دوسرا فلیٹ کے اگر ٹکٹ آپ بوکنگ کراتے ہیں آر لائن اس میں کچھ زیادہ پیسے لگے یا کم پیسے لگے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں خود ہی جا کر کے نیٹ پر چیک کیا تھا ائر انڈیا ایکسپریس کی آپ کو سترہ سے اٹھارہ ہزار روپے کی آپ کو آر لائن ٹکٹ آپ کو مل جائے گا جن کو اگر جانا ہے تو آر لائن ٹکٹ بوکنگ کرا کر کے جا سکتے ہیں چلے اسی کا ساتھ ان بھائی کا سوال ہے اس کا بھی میں سکریم سوٹ لگا دوں چلے کیا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ان بھائی کا کہنے کا مطلب ہے بھائی ہم مان لوگر انڈیا میں ابھی فزے ہیں کرونا کا ویکسین لگا لیا ہے دونوں ڈوز کمپلیٹ ہو گیا ہے نیو ویزا لگا کر کے اگر ہم اومان کے راستے سے سعودی عرب میں آنے کے لئے سوچ رہے ہیں تو کیا ہم آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے لیکن ہمارا سب کاغذ یعنی جتنا ڈوکومنٹ سے سب ہمارا کمپلیٹ ہے تو جی ہاں میرے بھائی آپ ٹریول والے سے کانٹیکٹ کیجئے ٹریول والے سے آپ لوگ بات چیت کیجئے ہو سکے کہ آپ کو ٹریول والا اومان کے راستے سے بھیجے یا بہرین کے راستے سے بھیجے بہت سارے جگہ ہیں آپ نیو ویزا لگا کر کے جو کہ سعودی عرب میں آ سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو کچھ پیسے جادہ ہی لگیں گا آپ کو پتا ہونا چیئے ابھی ڈائیٹ اپ فلیٹ خاص طور کر کے بہت سارے جگہ سے یعنی انڈیا سے سمجھے تو مولو خاص طور کر کے سعودی کے لئے تو کھولا ہی نہیں ویکسن جو لوگ ہے ویکسن لگا کر کے جو سعودی عرب میں آیا ہیں وہی لوگ واپس جا رہے ہیں انڈیا میں جو لوگ ویکسن کر کے بیٹھے ہیں ان کا جانے کا کوئی بھی اللہ نہیں ہے وائہ ہو کر کے جا رہے ہیں اگر آپ بھی نیو ویزا لگا کر کے جو کہ سعودی عرب میں آنے کے لئے سوچ رہے ہیں آپ کرونا کا ویکسن لگا لیا ہے تو اومان کے راستے سے ویرین کے راستے سے بہت سارے جگہ سے آپ کو ٹریول والا بحث دے گا ان سے آپ کانٹیکٹ کیجئے ان سے بات کیجئے جو بھی ٹریول والا آپ کے اگل وگل میں کہیں پر بھی آپ کے آس پاس میں ہے ان سے آپ کانٹیکٹ کر کے آپ سعودی عرب میں آ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ ابھی آ رہے ہیں اس ٹیم انڈیا سے جو کی سعودی عرب نیو ویزا لگا کر گئے چلی اسی کا ساتھ اور بھی اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سعودی عرب کا کورانرز کا اپڈیٹ جو کی ساتھ سپتمبر کا اپڈیٹ آپ دکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر 138 نیو کیس نکلے ہیں یہاں میرے بھائی 172 ریکبری ہوئے اور چھے لوگ سعودی عرب کے اندر موت ہوا ہے سب صدق کیسز ریاد میں 45 کیسز مکہ میں 20 کیسز اسٹن میں پارک کیسز مدینہ میں گیارہ کیسز زیزان میں 10 کیسز الکسی میں 7 کیسز اثر میں 7 کیسز نظران میں 6 کیسز نورتن بودھر میں 6 کیسز اور تابوک میں 4 کیسز الجوف میں 4 کیسز حیل میں 3 کیسز البہاں میں بھی 3 کیسز نکلے ہیں ایک ٹیپ کیس آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر 28463 یعنی ایک ٹیپ کیس اب سعودی میں بچے ہیں آیسیو پہ جو رکھا گیا ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 636 کیس جو کی آئیسیو میں رکھا گیا لیکن سعودی عرب میں کرونا کا کیس تھوڑی سی آج جو کی بھری ہے کل بھی تھوڑی سی بھری تھی آج بھی تھوڑی سی بھری ہے اس کے وجہ سے جو کی آپ کو خود دیکھ لینا چاہیے ابھی آپ کو سعودی عرب اگر آنا ہے کسی دوسرے دیس ہوتے ہوئے تیسرے دیس ہوتے ہوئے سعودی عرب میں ابھی آپ کو آ جانا چاہیے کیونکہ حالات بدلتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو ایک لائک اور ایک کومنٹ کر کے جرور ہی جانا ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ